اسلام علیکم ویلکم ٹو پلانس این کرافر اس ویڈیو میں ہم لگائیں گے سیلری کے سیڈز اور ان کو میں لگا رہا ہوں اس ٹوکری کے اندر کیونکہ سیلری کے سیڈز ہوتے وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو سیلنگ ٹرے کے اندر نہیں لگاؤں گا ہم ان کو سپریڈ کر کے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سیڈز ہیں ہم ان کو سپریڈ کر کے ان کے اندر لگائیں گے اس ٹوکری کے اندر آتا ہے تو کسی کملے میں بھی لگا سکتے ہیں میں نے ٹوکری لی ہے اس کے اندر میں نے پوٹنگ سوائل پھر لی ہے اس میں 30% کمپوزٹ اور 70% کوکوپیٹ ہے اگر آپ کے پاس پوٹنگ مکس نہیں ہے تو آپ اس طرح جو ہے تین ہی سے مٹی اور ایک ہی سے گھر گھر کمپینیشن میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ جو مٹی ہوگی اس میں بلکل بھی جو ہے وہ سٹونز نہیں ہوں گے بلکل فائن مٹی لینی ہے آپ نے بہت دیکھیں چھوٹے چھوٹے سیڈز ہیں تو ان کو مشکل ہوگی اپنی جرمنیشن شروع کرنے میں اب ہم ان سیڈز کو اس کے اوپر بلکل اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے میں اپنے ہاتھ پر ڈالنے ہوں میں نے اپنا ہاتھ ایسے ایسے ہی ہے یہ سارے اس کے اوپر یہ دیکھیں سپریڈ ہو گئے اب ہم اس کے اوپر کوکوپیٹ کی لیئر کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے بہت زیادہ لیئر بھی نہیں کرنی اگر مٹی کی اب اوپر لیئر کر رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ پتلی لیئر کرنی ہے یہ پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی لیئر ہوئی ہے لیکن آپ نے بہت مطلب مائنر سی لیئر کرنی ہے اس میں ہلکی سے زیادہ بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور مٹی کا فار بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر سیڈ کو جرمنیشن شروع کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے اور اب یہ دیکھیں ہم اس کو شاور کی مدد سے پانی دے دیں گے یہ سیز نازک ہیں تو ہم اس کو شاور کی مدد سے ہی پانی دیں گے بلکہ میں یہ جرمنیشن شروع ہوگی تب شاور کی مدد سے میں پانی بلکل بھی نہیں دوں گا اس کو میں نیچے ٹری کی مدد سے پانی دوں گا یعنی نیچے ٹری رکھ دوں گا تو وہی جو ہے یہ خود ہی ساتھ کرتی رہ گی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو پانی کا تھو ہوگا بھی شاور سے بھی ہو لیکن تھو تو ہلکا سا ہوگا تو وہ بھی ان پودوں کو ڈیمیج نہیں کرے گا یہ دیکھیں ہم نے اب اس کو پانی دے دی ہے اب ہم اس پر ٹیگ بھی لگا دیں گے یہ ٹیگ ہے بارہ اکٹوبر یعنی آج بارہ اکٹوبر ہم نے اس کے سیڈ لگائی ہیں اور سیلری کے سیڈ ہم نے لگا دی ہیں اب میں اس کو اس نکر میں لگا دیتا ہوں ایسے کر کے تو اب میں اس کو رکھوں گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ دو گھنٹے کی دھوپ آئے گی تو اب میں آپ کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں جب اس کی گروہ شروع ہوتی ہے جس دن بعد آپ دیکھیں ہمارے جو سیلری کے پودے ہیں کافی بڑے ہو چکے ہیں کسی کسی کے دو اور باقیوں کے ایک ایک پتہ نکلایا ہے ایکچلی مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں ان کی جو گروہ شروع کی دن اس کو شوٹ کرلوں گروہ ان کی پانچ یا چھ دنوں میں شروع ہو گئی تھی اور ابھی اتنے بڑے ہو چکے ہیں ابھی یہ دو گھنٹے کی دھوپ میں ہی ہیں اب ان کو میں نے زیادہ دیر دھوپ میں نہیں رکھا ابھی یہ ان کو جب میں ٹرانسپائنٹ کروں گا پھر میں ان کو زیادہ دھوپ میں رکھوں گا بلکہ ابھی کچھ دنوں تک میں ان کو دھوپ میں رکھ دوں گا فل دھوپ میں صحیح ہو آپ کا سمجھا گئی ہوگی کہ ہم صحیح جی کو صحیح سے کس طرح لگا سکتے ہیں جتنے اس کی باقی اپ ڈیرز ہیں میں آپ کے ساتھ اگلے پارٹ میں شیئر کروں گا تو ہم امبروں گا اس میں نیکس فیڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ